دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں بولی وڈ میں 1990 کے دسک میں ایکسین فیلموں کا ایک دور چلا تھا لہب سبھی بڑے سٹارس نے ایک سے بڑھ کر ایک فیلموں میں اپنے ایکسین آردار سے فینس کے دلوں پر کھراج کیا تھا اسی بیچ ایک ایسی فیلم نے سینیمہ گاروں میں دستک دی جس تھی اب باکس آبس پر جم کر تہنے کا مچا تھا کمال کے بات یہ تھی کہ اس فیلم میں ساتھ کھنائیوں کو سے ایک ہیرو کی کانٹیکٹر ہوئی تھی ہم جس فیلم کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے گھاتک گھاتک فیلم سال 1996 میں آئی تھی ایک ایکسین ڈراما ہندی فیلم تھی اس فیلم کی کہانی سے لے کر ہیروپ اور کھنائیوں کی کھنائی کی پر درسک فیدہ ہو گئے تھے اس فیلم میں سنی دیول نے کاسی کا دمدار کردارنی وہا تھا اور سنی دیول کی شاندار ایکٹنگ جمدست ایکشن اور دمدار ڈائلوگ پر یہ خود چرچہ ہو گئے تھے گھاتک فیلم کا نردیشن مسود ڈائریکٹر راجکمال سنتوشی نے کیا تھا سنی دیول کے علاوہ اس فیلم میں ناکسی شسادری، امریش پوری، ڈینی ڈینجوپا، اوون پوری، ویجو کھوٹے، بکیس ریسی، ٹینو ورما اور حریس پٹیل جیسے کئی اور دگج کلاگار نظر آئے تھے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فیلم کے ڈائریکٹر راجکمال سنتوشی کی گھاتک فیلم کے لیے سنی دیول پہلی بسند نہیں تھے بلکہ ساؤت کے سپرسٹار کمل حاصن تھے اور بتایا جاتا ہے کہ کمل حاصن نے گھاتک فیلم سائن بھی کر لی تھے لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ کمل حاصن نے گھاتک فیلم میں کام کرنے سے منا کر دیا اس کے بعد راجکمال سنتوشی نے سنی دیول کو کاسی کے رول کے لیے گھاتک فیلم میں کاشٹ کیا تھا مناخشی سادری سے پہلے اس فیلم میں روینہ ٹنڈن کو سائن کیا گیا تھا اور روینہ ٹنڈن نے دس دن تک اس فیلم کی شوٹنگ بھی کی تھی لیکن کچھ قارن سے بعد میں روینہ ٹنڈن اس فیلم سے ہٹ گئی اس کے بعد مناخشی سادری کو گھاتک فیلم میں کاشٹ کیا گیا تھا یہ فیلم سنتوشی کی ساتھ میں ساتھوی فیلم تھی اس سے پہلے دونوں نے ساتھ میں ڈکیت، انتکام، جوسیلی، گھائل، دامینی اور چھتریے جیسی فیلموں میں کام کیا تھا گھاتک فیلم مناخشی سادری کی آخری فیلم تھے اس فیلم کے بعد ہی انہوں نے فیلموں سے پیارمنٹ لے لیا تھا ممتر پلکرنی نے اس فیلم میں کوئی آئے تو لے جائے گانے میں آئیٹم سونگ کیا تھا راج کمار سنتوشی اس گانے کو دیکھ کر اتنا امپریسٹ ہوئے کہ بعد انہوں نے ممتر پلکرنی کو اپنی فیلم چائنہ گیٹ کے لیے سائن کر لیا تھا گناہ فیلم کے سیٹ پر سنی دیول اور ڈائریکٹر مائیس بٹ کے بیچ کچھ بات کو لے کر کہاں سنی ہوئے تھے جس کے بعد سنی دیول نے مائیس بٹ کے ساتھ کبھی کام نہ کرنے کی قسم کھائی مائیس بٹ نے سنی دیول کو ٹکر دینے کے لیے گھاتک فیلم کی سیم کونسپٹ میں سارو خان کو لے کر چاہت فیلم بنائی تھے چاہت اور گھاتک فیلم دونوں ہی سن 1990 میں ریلیز ہوئی تھی گھاتک فیلم جہاں بوکس شوپیس پر شپر ہٹ سابط ہوئی چاہت فیلم بوکس شوپیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی گھاتک فیلم میں دینے نے کنکار ویلن کاتیا پر رول نبھا تھا جو آج بھی لوگوں کے جہن میں ہیں اس فیلم میں کاتیا کے علاوہ چھیں اور ویلن تھے جو ان کے بھائی ہی تھے فیلم میں سنی دیول کا ڈائلوگ گھر میں گھش کر ماروں گا ساتھ کو ساتھ ماروں گا ایک ساتھ ماروں گا چیر دوں گا فار دوں گا یہ ڈائلوگ آج بھی لوگوں کی جبان پر رہتا ہے سنی کی یہ ایکسن ڈراما فیلم بھاتک ریلیز کے بعد سینیمہ گھروں پر چھاہ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بوکس آفیس پر بھاتک فیلم سپریٹ ثابت ہوئی بوکس آفیس میڈیا کے مطابق سنی دیول کی بھاتک فیلم پر بزٹ 6 کروڑ 25 لاکھ روپے تھا اور اس فیلم نے بوکس آفیس پر اس سمیہ ورڈ وائیڈ لگ بگ 27 کروڑ روپے کی جوان دست کمائی کی تھی اور سال 1996 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فیلم بنی تھی ٹھے دوستو یہ تھی سینی دیول کی شکریٹ فیلم گھر تک کی کچھ آنشونی باتیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ جب پسند آئے لگے تو دوستو یہ ویڈیو اور جانکاری آپ کو کیسی لگی جرور بتائیے گا اور آپ کے اپنے اس فیلمی پریچھے چینل کو شبور کرنے کے لیے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کیجئے تو ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور ورچک ویڈیو کے ساتھ تل دن آپ سبی سوست رئی خوش رئی